ہمت اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی مشکل آڑے نہیں آتی داروغوالہ کی پچیس سالہ بائیکر شیزہ مستقبل کے میماروں کو معذوری سے بچانے کے لیے سرگرب ہے باہمت شیزہ مٹسائیکل پر گھر گھر جاتی ہے اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتی ہیں مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز زنیرہ علیہ السلام سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے کام کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالیں گی ہمت اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی مشکل آڑ نہیں آتی پہلے دور میں کہا جاتا تھا خواتین گھر کی چار دیواری میں اچھی لگتی ہیں لیکن آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتی نظر نہ آئے آج بھی عزیبہ ہمت خاتون سے آپ کو ملوانے والے ہیں ہم جو اپنی ڈیوٹی تو سر انجام دیتی ہیں لیکن ایک منفرد انداز میں جنہوں نے ایک عظم تھان لیا ہے کہ پاکستان کو پولیو فی بنانا ہے آج ہم ملتے ہیں ایک ایسی ہی ہمت باہمت خاتون سے اور آپ کو بھی ملواتے ہیں ڈیوٹی سے پہلے تھوڑا چی گپ شپ لگا لی جائے اپنے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں اس کے بعد ہم ڈیوٹی پہ بھی آپ کے ساتھ سوپے آج پلکو اسے ہمار ساتھ شزا الیاس محدود ہیں جو کہ پچھس سال کیوں اور ابھی جو ہے اس محکمہ سہت میں ایمپلوئے کے طور پر کام کر رہی ہیں پچھلے چار سال سے وہ یہ کام کر رہی ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا سوچا اور اتنے منفرد انداز میں کے پولیو مہم تو جاری ہے پورے پاکستان میں لیکن اس کو تھوڑا منفرد کر دیا ہے اس طرح سے کہ ایک تو انچارج بن گئی اور دوسرا بائک پہ جا کے اپنی فرائز سے انجام دے رہی ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ اس سے آئے کہ جہاں پہ گاڑی میں ہی جا سکتی شزا کیا سوچ کے بائک کا پلان آیا ہے بائک کا پلان ایک تو گھر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوکل ٹرائیول کرنا اور اس میں پر وہ جو ایکسپینس لگ رہے تھے وہ بہت دفکل تھے وہ بہت تنگ کر رہے تھے پھر سینٹر پہ آزونا میرا ایریا یہاں سے سینٹر سے بہت دور ہے اور پھر فائف ٹیم ہے ان کو چیک کرنے کے لیے پھر ایک ٹیم سے دوسری ٹیم تک ٹرائیول کرنا پھر دوسری سے تھرڈ تک ٹرائیول کرنا ٹائم بھی کافی کنزیوم ہو رہا تھا تو اسے در میں بس یہ آئیڈیا ہے کہ آپ بائک لانے ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو باگی ایریاں چارج ہیں وہ میل ہیں وہ بائک پہ ورکنگ کرتے ہیں تو وہ مجھ سے پہلے ورکنگ کر لیتے تھے اور میں تھوڑا لیٹ ہو جاتے تھی پیدل کی وضائل پتائیں توڑا سا کہ گھر میں کون کون ہے ہمیں دو سسٹرز ہیں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے اور میں فادر نہیں ہے ٹیمیر ہو گیا ان کی دیت کو تو تب سے بس ٹیڈی اور جو آپ دونوں سالسات ہی ہیں اور اللہ کا شکریہ داری اٹی ہونکہ یہ گورمن کی گھر مطلب خکو بھی ایک تف ٹائم دیا اپنے میٹرک کے بعد ایک سٹانڈ لینا ہے سالے آج ہم بھی شیزا کی نیت دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے فیلڈ میں بھی تھوڑا سا وزر کرتے ہیں کہ کس طرح یا پولیو مہم کو لے کے آگے چلیں گی اور پولیو کے کترے بچوں کے پاس دائیں گے ہم ڈوڈوڈوڈر کمپین بھی ان کے ساتھ دیکھیں کس طرح سے کر رہے ہیں لوگا ردی عمل کے آتا ہے اور آفس جا کے بھی دیکھیں کہ شیزا کا وہاں کس طرح کا ٹیک ہے آج دیکھتے ہیں ہم آئیں شیزا چلیں شیزا ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہ اس کا حقہ پہنچ گئے کہ یہاں پولیو کی مہم چلا رہی ہے بچے کس طرح سے ان سے ریچ کرتے ہیں اور فاملیس کس طرح سے ملتے ہیں ان سے بھی دیکھ لیتے ہیں آج ہم شیزا کے آفس میں بھی جا کہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر کام کر رہی ہیں وہاں سے انے کس طرح سے ڈوٹی سے سائن ہوتی ہیں شیزا ہم آفس سلتے ہیں پھر مزید ہم شیزا کے آفس سل رہے ہیں اس ٹیم پر اور مجھے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شیزا آفیس میں جا کے کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے ڈیوٹی سر اندام دے رہی ہیں سالہ ہے شیزا پھر ہم اب آپ کے آفیس پہنچتے ہیں دلدی سے کچھ سے اب ہم آفیس سے پہنچ گئے اب یہاں پر آپ کیا کیا کریں گی ویکسینیشن یہاں سے لیں گی اور کوئی آپ کو اسائن کرے گا وہ بلکل ہمارے ویکسینیٹر ہیں ان کے لاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے ہمیں ویکسینیشن کو آر لگانے کی تو وہ ہمیں ویکسینیشن مجھے پروائیٹ کریں گے میں اپنی ٹیمز پر دوں گی اور پھر ان کو چیک کرنے کے لئے پیچھے چار سال سے میں اکمہ سہت کو سرف کر رہی تھی بیچ میں تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی اور جاں انہوں نے دیکھا کہ میرے باقی جو میل کولیگز ہیں وہ ان سے آگے زارتے ہیں انہوں نے ہمت کر کے بائک سیکھی آج اپنی ڈیوٹی بائک پر بھی سر انجام دے رہی ہیں اور یہ باقی بھی خواتین کے لئے ایک آلہ مسال قائم کر چکی ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں ہے جو کہ خواتین نہیں کر سکتی ہمت اور حسلہ بلند ہونا چاہیے تو آپ کے رسے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے اور آپ سب کو کرس کر کے آگے جا سکتے لہٰذا ہمیں آج کی یود سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کے اندر کی ویل پار کو سٹرانگ کریں اور آگے بڑھنے کوشش کریں تاکہ آپ بھی کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں شیزاد اپنا پولیو بوکس ریفیل کر کے یہاں سے دوبارہ سے اسی روٹ پر واپس آئیں گی اسی UC44 کے بچوں کو پولیو پری بنانے کے لئے اپنی جدو جہد زاری رکھیں گی لیکن قوم کی باقی بیٹیوں کو بھی شیزاد انسپیریشن لے کے کچھ ایسا ڈھوننا چاہیے اپنے آپ میں جو کہ وہ لے کے آگے آ سکیں اور قوم کا نام فخر سے بلند کرسکیں اسی طرح کی بیٹیوں کا قوم کو انتظار رہتا ہے کیامرمن فائز نور کے ساتھ زنیرہ الیاس لاہور نیوز